ایسے کر کے جاتی ہے نیچے بھی جاتی ہے تو ایسے ایسے کر کے جاتی ہے نیچے بھی جاتی ہے تو ایسے ایسے کر کے جاتی ہے ہاں you play with the swings تو وہ اور کئی سٹاک ایسے ہوتے ہیں جو ویسے تو آپ کو بڑے خاموش نظر آئیں گے یہ تو یہیں گڑا ہے کل بھی یہیں تھا پرسوم بھی یہیں تھا مگر جب آپ اس کو سال کے چارٹ پر دیکھیں گے تو پتہ لگے گا پانچ سوئنگ چھے سوئنگ اس نے سال میں دی ہے تو what else you want and scalping is daily آپ کا جو scalping تو daily تو میں intraday کو کہہ رہا ہوں scalping تو میں اور specific ہو رہا ہوں کہ مطلب ادھر میں نے لیا اور ادھر بیج دیا that is scalping ہاں ادھر میں نے لیا ادھر بیج دیا بہت کم سے کم time میں تو اس کو scalping کہہ رہا ہے پھر اس کا وہ trading کا style لگے اب جو trader اور investor کا فرق ہے وہ آپ نے شاید سمجھ لیا کہ investor longer term ہے yes medium term یہ بہتر ہے longer term یہاں پر ایک چیز میں alright کر دوں ویسے تو by definition by book جاؤ تو longer term تو longer term ہوتا ہے کہ بھائی invest کیا 10 سال بیڑے گئے 20 سال بیڑے گئے وہ وارن برفیس آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو بیشنے کے لیے خریدہ ہی نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے پہلا stock 12 سال کی عمر میں لیا مجھ سے دیر ہو گئی مجھے پہلے لینا چاہیے تھا تو وہ تو انہوں نے تو اتنی اچھے اچھی باتیں کی ہے مگر میں چھوٹی چھوٹے اختلافات اس طرح رکھتا ہوں کہ longer term investment ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے مگر infrastructure development میں اور پاکستان جیسی country میں جس میں political condition اتنی volatile ہو اتنی volatile ہو کہ نیو یورک ایک صحافی نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستان اسلام آباد کے بارے میں کہا کہ اسلام آباد is a epicenter of breaking news ہم پوری صحافت کی زندگی میں ایک breaking news دیتے ہیں اسلام آباد کا صحافی ایک دن میں تین breaking news دیتا ہے تو ایسی صورتحال میں مجھ سے میرے کئی دفعہ programز ہوتے ہیں اس میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ سر آپ کتنے مہینے کی investment کی بات کر رہے ہیں اور کتنا تو میں ہمیشہ ان سے پوچھتا تھا جو بھی government ہوتی تھی اور میں اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اچھا ہوا مگر چاہے وہ نواز شریف صاحب کی تھی یا زرداری صاحب کی تھی تو میں ہر دفعہ کی تھی